بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گورے آج نکل کے آئے ہیں باہر آج چھوٹی کا دین ہے یہ دیکھیں کس قدر رش ہے اور گہمہ گہمی ہیں اور یہ دیکھیں یہ اوپن مارکیٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں فریش فریش سبزیاں فریش فریش ویڈی ٹیبلز فریش فریش مائیاں بزرگ بزرگ خواتین یہ دیکھیں پیارے پیارے سے ڈوگ بھی گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑوں کی انہوں نے لگائے میں ہیں اور یہ کھانے پینے کا سٹال ہے یہ سارے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گوروں کا برگر پتہ نہیں کیڑیاں دوائیاں بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بھی کچھ لگائے میں ہیں کاس وغیرہ یہ دیکھیں بیلجیم کی ٹافیاں اٹھائیس یورو بائیس بیس کاجو بدان پستے خوشک میوہ جاد یہ عربی شوہ پہ یہ بکلاوے وغیرہ یہ یہاں کا سموسہ دیکھیں کتنے یورو کا ہے یہ اچھا اس کے اندر اس نے بتایا کہ اس کے اندر اس نے وہ ڈالی ہوئی ہے مرگی ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر اس نے اور یہ سارے ہلوے شلوے بتا نہیں کی کوش بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ گاڑیوں میں لے کے آتے ہیں سمان پھر اس طرح یہ سٹال لگا لیتے ہیں یہ ٹیکس فری ہوتے ہیں یہ عام مارکٹ سے ذرا چیزیں ان کی ذرا سستی ہوتی ہیں یہ دیکھیں چہریاں شہریاں بلیک بیری یہ ان کی سبزیاں فروٹ یہ دیکھیں یہ خوبصورت خوبصورت فلاور یہ دیکھیں یہ بھی کس کا در خوبصورت پورے پورے گلدستے بنا کے رکھیں انہوں نے یہ گلاب ہیں لیکن خشبو نہیں ہوتی ان کے اندر یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ان کے ریسٹورنٹ ان کے جو ہوتل ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں باہر انہوں نے کرسیاں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ان کے فروٹ نار کیوی سٹرابلیاں بڑیاں زبردست نائیاں ہوئی ہیں یہ آوکاڈو خجوریں خوبانیاں چھے یورو کی خوبانیاں ہیں اور چھے یورو کا ہی آلو بخارہ ہیں یہ دیکھیں یہ رومال وغیرہ یہ ٹی شرٹیں یہ دیکھیں یہ بیلجیم کی جیلیاں بیلجیم کی جیلیاں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ چوکلٹس وغیرہ یہ دیکھیں آج اوپر مارکیٹ لگی ہوئی ہے اور کس قدر راشہ یہاں پر چوکلٹ اور بسکٹی شوپ ہے چوکلٹ اور بسکٹی شوپ ہے بیلجیم میں اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں یہ لانگ لانگ فراکیں ہی ہیں یہ یہ دیکھیں اس طرح کی مل جاتے ہیں لمبے لمبے سے چولے گھگرے شگرے یہ اوپن مارکیٹ ہے اور یہ اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہے ٹونٹی یورو بیس یورو سمجھو چار ہزار کی ایک فراک چار پانچ ہزار کی ساڑھے چار پانچ ہزار کی پاڑی جائے گی ہے تو یہ پندرہ یورو کی ہیں اس طرح کے قریشیے میں بنائی ہی ہیں یہ گاؤن ہے یہ گاؤن یہ دیکھیں یہ اس طرح کے گاؤن ہے اور یہ قریشیے کے ساتھ بنائیourt ہے اس کے اندر ہر کلرہ ہے اور یہ بارہ بارہ یورو کی انہوں نے یہ لگائی ہی ہیں اور یہ والے ٹروزر جو ہیں یہ پندرہ پندرہ یورو کی انہوں نے لگائی Kardashian پندرہ یورو سمجھو تین ہزار کا یہ ایک بژامہ اور یہ بھی پندرہ یورو کا اب گرمی ہے نا تھوڑا گرمی کا ان کا پاس آئی ہے وہ کلیکشن یہ دیکھیں بارہ یورو بارہ یورو چھے یورو پیچھے چھے یورو کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیڈر کے بیگ پرس یہ ساری یہاں پر اوپن مارکٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے لیڈر کے ہیں بیگ بیگ کلیکشن یہ دیکھیں یہ خجور کی وہی باسکٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سارے پرس لگے میں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنی پیاری کلر فلسی ہے یہ بھی یہ ساری خجور کی ہی بنائی مہینہ پرس بنائے میں اور ساتھ میں یہ باسکٹ بنائی مہینہ یہ دیکھیں اپنے کتے رکھے ہندے نیجڑی اے والی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کے کلر کتنے خوبصورت خوبصورت کلر ہیں ڈیزائن ہے ان کے یہ ساری خجور کی ٹوکری ہیں انہوں نے لگائی مہینہ آپن مارکٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ انہوں نے ٹوکری ہیں رکھیں یہ ہر طرح کی اور یہ بریڈ وغیرہ اس طرف ہے اور یہ پھر اس طرف کپڑے آگئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے کپڑے ہیں یہ ان کے ابھی گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں کے حساب سے انہوں نے ورائیٹی لگائی بھی ہے یہ دیکھیں کتنے لائٹ لائٹ سے کلر ہیں گرمیوں کے حساب سے یہ یہ والا بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ لانگ لانگ شرٹیں ہیں یہ بھی تین ہزار کی ایک ہے اور یہ دس ہزار کی ایک فراغ ہے یہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کے کپڑے رکھے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ ساری شاپس یہ دیکھیں یہ چکن چکن روست یہ ساری مچھلی کی شاپ ہے ان کے پاس مچھلیاں ہی مچھلیاں پڑی ہیں ساری وشکی شاپ یہ دیکھیں آج یہاں پر اوپن مارکیٹ لگی ہوئی ہے ابھی تو گرمی یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ چلتی پھرتی گاڑی ہیں گاڑیوں کے اندر انہوں نے اپنی شاپ لگائی ہوتی ہے یہ آگئی دلہ راجہ کی گاڑی یہ یہاں پر آج شادی ہو رہی ہے یہ چرچ ہے نا اس چرچ کے اندر یہ رہی دلہن دلہن بھی نظر آگئی ہے یہ رہی دلہن اس طرح کی ہوتی ہے ان کی دلہن ہیں جو کہ یہ دیکھ کے کپڑا یہ والا پاکستان کی یاد آگئی ایسے کڑھائیوں میں ہوتے ہیں نا وہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کے اپنی بیٹی کے بنوا کے لائی تھی پاکستان سے اور یہ انہوں نے تیس تیس یورو کے لگائے میں سمجھے یہ کتنے کا بن گیا یہ چھ ہزار کی ایک شرٹ بنی ہے یہ ساری ورائیٹی ہے اس کے اندر کلر ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو یہ چیک پرینٹ کے اندر ہے بلیک کلر کا تو یہ سارے تیس پہ انتیس لگائے میں ایسے یورو کے دیکھیں یہ اس طرح بھی لگائی میں ہیں یہ ساری گھڑیاں وغیرہ رکھی میں ہیں اس نے یہ دیکھیں کافی بڑا بزار لگتا ہے یہاں پر ہفتے والے دن یہ آج ہفتہ ہے اور یہ ہفتے کو یہ لگی ہوئی ہے مارکٹ یہ ساری جولری ہے گرمی آگئی ہے بس گھوڑے بھی کپڑیاں تو باہر آگئے ہیں اور یہ ساری دیکھیں صرف فروٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ پھر ادھر کپڑے ہیں ان کے پیچھے یہ سارے ریسٹورانٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر پر کیوں کھڑے ہیں لوگ یہ ادھر نئی نئی شادی ہو رہی ہے کسی کی یہ ہے چرچ تو دیکھلا پائی مینو ہوتے نہیں پیچھا پکڑ لی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر شادی بتا رہی تھی میں ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے کٹھے میں اور اس طرف لگی رہی ہے مارکٹ یہ ہے یہاں کی اوپن مارکٹ یہ دیکھیں چلتی پھرتی گاڑیاں گاڑیوں کے پر یہ گوشت کی دکان گوروں کے گوشت کی دکان ہوا ہم نہیں لیتے یہاں سے اے دیکھو جی ہے بچے نوں کیاد کیتا ہویا واہ دیکھو کیدی کیدی نمبر یہ دیکھیں کیتے یارے فلاور یہاں پر بھی شادی ہو رہی ہے یہ ساری برات کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ دلھن بھی گھڑی ہے اور یہ دیکھیں گاڑیاں ان کی کتنی بڑی بڑی ان کی گاڑیاں ہیں ادھر کھڑی اور یہ سارے براتی کھڑے ہیں براتی دیکھیں کتنے براتی ہیں اور یہ گاڑیاں دیکھیں ان کی کتنی بڑی بڑی گاڑیاں گاڑیوں پہ یہ آئی ہیں لش پش یہ سارے براتی کھڑے ہیں آج میں نے آپ کو سیر کرائی اوپن مارکٹ کی اس کو اوپن مارکٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہفتہ بزار بھی کہتے ہیں اور ہفتے کے دن کو نیدر لینڈ میں جو ہے وہ کہتے ہیں زاترداخ تو اس کو زاترداخ مارکٹ بھی کہتے ہیں تو یہ جو مارکٹ ہر ہفتے والے دن لگتی ہے یہ ہوتی ہے ٹیکس فری ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو اس لیے یہ ہر ہفتے کہیں بھی آپ اجازت لے کے اس کو اس مارکٹ کو لگا سکتے ہیں تو کافی اچھی ورائٹی مل جاتی ہے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ شاپنگ زیادہ گوری کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کامی کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور دعاوں میں رکھیں یاد اور پلیس میری چینل کو ایڈ کے ساتھ بات کریں اللہ حافظ